اسلام علیکم سیلیکشن سٹیٹمنٹ کے لیکچرز چل رہے ہیں آج کل پچھلی ویڈیو میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ وہ سٹیٹمنٹس جو شرائط کی بنا پر فیصلہ کرنے میں ہماری مدد کریں کہ آگے کون سی سٹیٹمنٹس چلیں گی سیلیکشن سٹیٹمنٹس کہلاتی ہیں اور پھر ہم نے پڑھا کہ سیلیکشن سٹیٹمنٹ کی دو قسمیں ہیں پہلی اف سٹیٹمنٹ اور دوسری اف ایلس سٹیٹمنٹ اف سٹیٹمنٹ ہم نے پچھلی دو ویڈیوز میں تفصیل کے ساتھ پڑھی آج ہم سیلیکشن سٹیٹمنٹ کی دوسری قسم اف ایلس سٹیٹمنٹ پڑھنے والے ہیں آئیے دیکھتے ہیں اف ایلس سٹیٹمنٹ کیا کام کرتی ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ دی گئی شرط پوری ہونے پر ہدایت کا ایک سیٹ چلے اور اگر شرط پوری نہ ہو تو ہدایت کا کوئی دوسرا سیٹ چلے تو اس مقصد کے لیے ہم اف ایلس سٹیٹمنٹ کا استعمال کریں گے یعنی پیچھے جو ہم نے اف سٹیٹمنٹ پڑھی تھی اس میں ہمارے پاس ایک ہی آپشن تھی کہ اگر شرط پوری ہو رہی ہے تو ہدایت کا سیٹ چلتا ہے اگر شرط پوری نہیں ہوتی تو نہیں چلتا یعنی کوئی کام نہیں ہو رہا لیکن یہاں پر ہمارے پاس دو پات بنتے ہیں دو راستے بن رہے ہیں ہمارے پاس اگر دی گئی شرط پوری ہو رہی ہے تو ہم نے ایک راستہ اختیار کرنا ہے یعنی ہدایت کا ایک سیٹ ایگزیکیوٹ ہوگا اور اگر شرط پوری نہ ہو رہی ہو تو ہم نے دوسرا راستہ اختیار کرنا ہے یعنی سٹیٹمنٹ کا کوئی اور سیٹ ایگزیکیوٹ ہوگا اگر دی گئی شرط پوری ہو رہی ہو تو اف سٹیٹمنٹ سے منصوب کردہ سٹیٹمنٹ چلتی ہیں ورنہ ایلس سٹیٹمنٹ سے منصوب کردہ سٹیٹمنٹ چلتی ہیں کیا مطلب ہے اس کا اس کا سٹرکچر دیکھتے ہیں تو پھر سمجھ آ جائے گی ایف ایلس سٹیٹمنٹ کا ڈانچا یا اس کا سٹرکچر اس طرح ہوگا پہلے آئی ایف اس کے بعد کنڈیشن یعنی ایف کیورڈ اس کے بعد کنڈیشن یا شرط آ گئی پھر اس کے بعد آ گیا اس کا ایسوسیئٹڈ کوڈ یعنی ایف کنڈیشن کے ساتھ منصوب کردہ کوڈ اگر یہ سنگل لائن ہے تو پھر بریکٹ لگانے کی ضرورت نہیں اگر یہ کوڈ ایک سے زیادہ لائنز پر مشتمل ہے تو پھر اس کا بلوک بنانا درمیانی بریکٹ لگا کے بلوک بنانا ضروری ہے اس کوڈ کے بعد ایلس اور پھر ایلس کے بعد یہ پھر ایسوسیئٹڈ کوڈ یہ ایلس کا کوڈ ہے یہ والا کوڈ ایلس کے ساتھ ایسوسیئٹڈ ہے اور یہ والا کوڈ ایف کے ساتھ ایسوسیئٹڈ ہے اب کانسپٹ کیا ہے پہلے یہ کنڈیشن چیک ہوگی اگر یہ کنڈیشن درست ہے تو یہ والا کوڈ چلے گا if کے ساتھ associated کوڈ چلے گا اور else کے بعد والا کوڈ نہیں چلے گا اور دوسری صورت کیا ہوگی کہ یہ condition چیک کی اور یہ condition غلط ثابت ہو رہی ہے تو پھر کیا ہوگا اگر یہ condition غلط ہے تو یہ کوڈ نہیں چلے گا بلکہ else کے بعد والا کوڈ execute ہوگا یہ logic ہے if else condition کی اب اس کا flow chart دیکھ لیں if else statement کا flow chart اس flow chart میں دکھایا گیا کہ پہلے condition ہے boolean expression ہوگی ہے جو بھی condition دی گئی اس condition کو چیک کیا جائے گا اگر condition true ہے تو پھر right side پر آ جائیں گے body of if if کی body execute ہوگی ٹھیک ہو گیا جی body execute ہونے کے بعد next چلے گے statement after if یعنی if condition کے بعد جو کچھ بھی ہے وہ execute ہوگا دوبارہ آ جائیں اوپر condition check ہوگی اگر condition false ہے تو پھر left side پر آ جائیں اور body of else یعنی else کی body چلے گی یا code associated with else statement یہ چلے گا اور پھر statement after if تک چلے گی یعنی condition check کرنے کے بعد ہمارے پاس دو راستی ہیں ایک right side سے ہو کے جا رہا ہے دوسرا راستہ left side سے ہو کے جا رہا ہے کوئی ایک راستہ اختیار کرنا ہے دونوں راستے اختیار نہیں کرنے true ہے تو پھر if والے statements چلیں گی اگر false ہے condition تو پھر else والی statements چلیں گی بس یہ logic ہے اس کو سمجھیں ذہن میں رکھیں ایک اور اہم پوائنٹ ہے کہ ممکن ہے کہ if statement کے ساتھ else statement نہ ہو مگر else statement کے لیے if statement کا ہونا ضروری ہے یعنی else کبھی بھی اکیلی نہیں ہوگی اس کے ساتھ if کا ہونا ضروری ہے اور پھر اس کے علاوہ ایک اور پوائنٹ ہے کہ جیسے if کے بعد یہ associated code لکھا else کے بعد بھی associated code ہے اس code کے بارے میں بتا دیا کہ اگر یہ code ایک سے زیادہ lines پر مشتمل ہے تو پھر درمیانی bracket لگا کے اس کا ایک group بنا دیا جاتا ہے جسے block یا compound کہا جائے گا ٹھیک ہو گیا اسی لیکچر کو continue رکھیں گے ہم اگلی ویڈیو میں اگلی ویڈیو میں ہم ایک program بنائیں گے جس میں if else کا استعمال کیا جائے گا آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں خوش رہیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ